اَوْاَحْتِ الْحَانُ وَالْلَمَنُ قُوَانَ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ القرآن پروگرام کے ساتھ آپ کا مزبان سید صداقت علی حضر خدمت ہے آج کے سبق میں ہم صورت الحجر کی چھبیس آیت سے لے کر انتیس آیت تک پڑھیں گے تو آئیے سبق ابتدا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقُنَا الْإِنسَانَا وَلَقَدْ خَلَقُنَا الْإِنسَانَا نون پر اخفہ ہوگا وَلَقَدْ خَلَقُنَا الْإِنسَانَا وَلَقَدْ خَلَقُنَا الْإِنسَانَا مِنْ صَلْصَالِمْ مِنْ مِنْ صَلْصَالِمْ مِنْ مِنْ حَمَئِمْ مَسْنُونَ مِنْ حَمَئِمْ مَسْنُونَ یہاں پر اظہار ہوگا نون ساکن کے بعد حروفِ حلقی میں سے آرہا ہے حَا اظہار ہوگا مِنْ حَمَئِمْ مَسْنُونَ مِنْ حَمَئِمْ مَسْنُونَ مِنْ حَمَئِمْ مَسْنُونَ وَالْجَانَّ خَلَقُنَاهُ غننے کو تھوڑا سر لمبا کریں خلقناہ من قبل یہاں پر اخفا ہوگا آبازناک میں جائے گی مِن قبل من نار السموم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ ملا کے اوپر لام کے اوپر مد ہے کھنچ کے پڑھیں گے لِلْمَلَائِكَتِ لِلْمَلَائِكَتِ اِنِّ خَالِقُمْ بَشَرًا خَالِقُمْ بَشَرًا خَالِقُمْ بَشَرًا خَالِقُمْ خَالِقُمْ قَاف کے اوپر تنوین ہے دو پیش ہیں اور اس کے بعد با آرہا ہے یہاں پر آپ قاف کو مِن کی ساتھ ملائیں گے تو یہ بن جائے گا خَالِقُمْ بَشَرًا ٹھیک ہے خَالِقُمْ بَشَرًا کہاں پر را کے بعد را کے اوپر تنوین ہے اس کے بعد مِم تشرید والا ہے تو را مِم کے ساتھ ملے گا بَشَرًا مِنْ سَلْصَالِمْ سَلْصَالِمْ مِنْ حَمَئِمْ سَلْصَالِمْ مِنْ حَمَئِمْ مِنْ حَمَئِمْ مَسْنُونَ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ مِنْ رُوحِ مِنْ رُوحِ جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد را کے اوپر تشتید ہے تو یہاں پر مِم را کے ساتھ مل جائے گا نون کے آواز نہیں آئے گی مِنْ رُوحِ مِنْ رُوحِ فَقَعُوا لَهُ فَقَعُوا لَهُ فَقَعُوا لَهُ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ سَاجِدِينَ عَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سَالْصَالِمْ نون پر اخفا ہوگا سَالْصَالِمْ مِنْ حَمَئِمْ مَسْنُونَ شَبَشْ وَلَقْنَا الْخَلَقْنَاهُ خَلَقْنَاهُ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُونَ نَارِ السَّمُونَ مِنْ نَارِ السَّمُونَ ناظرین سامعین آیات کے سبق میں ہم نے سورة الحجر کی چھبیس آیات سے لے کر انتیس آیات تک پڑھیں اب آپ انہیں آیات کی تلاوت سمات فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقُنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلِصَالِمْ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ وَالْجَانَّ خَلَقُنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُونَ وَإِلْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وَالْجَانَ مِنْ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ فَإِذَا سَوَيْتُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَالَهُ سَاجِدِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِينَ ناظرین السلامین آج کے سبق میں ہم نے سورة الحجر کی چبیس آیت سے لے کر انتیس آیت تک پڑھی ان کی مشق بھی کی اور آخر میں آپ نے انہی آیات کی تلاوت بھی سمات فرمائی اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے آئندہ سبق تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ